آج سے ہم تحفظ دین میڈیا کے اس پلٹ فارم سے ایک نایاب و کمیاب سلسلہ بنام روحانی دنیا کے شروع کر رہے ہیں تحفظ دین میڈیا و دیگر جتنے بھی اس کے شعبجات ہیں ان کے ہمارے سرپرد حضرت مولانا محفظ ریمان فاروق رحمانی جو کہ عالمی شہرتی آفتہ ہے ماہر عملیات قرآنی ہیں آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ اس فلڈ میں کب سے آئے یہ کام آپ نے کب سے شروع کیا ماشاءاللہ تحفظ دین میڈیا ایک نئے نئے سلسلے کو جاری کرتا ہے جب وہ شہرت سن کر لوگ دیہاد کے اطراف و اکناف کے شہر کے بستی کے لوگ دعا تاویز کے سلسلے میں ہم سے رجوع ہوتے تھے حضرت مولانا عبدالغفور پتھان پورے گجرات میں سب سے مشہور عامل تھے وہ ان سے رجوع ہوا اور فرصت کے عوقات میں جا کر ان سے سیکھا کرتا تھا سب سے آخری کڑی میرے شیخ محترم مفقر اسلام حضرت مولانا محمد ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ پھر ان سے میں مجھے خلافت بھی ملی اور اس لائن میں بہت بڑی رہبری اور رہنمائی ان سے ملی روحانی علاج کیا ہوتا ہے اس کا صحیح معنوں میں اگر ترجمہ کر رہے ہیں فہم زبان میں تو تو جہاں ڈاکٹر تھگ جاتے ہیں اور گھٹنے ٹیک دیتے ہیں وہاں سے روحانی عملیات کا آغاز ہوتا ہے ایک ڈاکٹر عبداللہ صاحب مالگاؤ سے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ صحیح عامل کی تلاش کیسی کی جائے چونکہ اب ڈاکٹروں کی تو ڈگری لگی بھی ہوتی ہے ایم بی بی ایسے بی ایم ڈی وغیرہ وغیرہ لیکن عاملوں کی تلاش کیسے انداز پر کرنی چاہیے جنات سانپ کے شکل وغیرہ اختیار کر سکتے ہیں یا نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام تحفظ دین میڈیا میں آپ کا استقبال ہے خیر مقدم ہے ناظرین آج سے ہم تحفظ دین میڈیا کے اس پلٹ فارم سے ایک نایاب و کمیاب سلسلہ بنام روحانی دنیا کے شروع کر رہے ہیں جس میں ہمارے تحفظ دین میڈیا و دیگر جتنے بھی اس کے شعبجات ہیں ان کے ہمارے سرپرد حضرت مولانا محفوظ ریمان فاروق رحمانی جو کہ عالمی شہرت یافتہ ہے ماہر عملیات قرآنی ہیں اور پچاس سالہ تجربہ کار بھی ہیں کئی کتابوں کی مصنف ہیں اور کئی دینی و اثری درزگاہوں کے بانی و سرپرست ہیں اسی طرح کئی قومی و ملی تنظیموں کے سربراہ ہیں اور ملک بیرون ممالک سے ایواڈ یافتہ بھی ہیں اور رکن مسلم پرسنل لابورڈ ہے امیر مرکز علوم شریعہ ورنگاباد اور حضرت مولانا محفوظ ریمان صاحب فاروقی کی کتابیں بھی اس سلسلے میں کافی مشہور معروف ہیں بلکہ پورے ملک نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر اللہ تعالی نے اس کو عام کیا تو اسی سلسلے میں ہم نے سوچا کہ اس روحانی دنیا کے حضرت کے فیض کو آپ لوگوں کے سامنے بھی پیش کریں اور اس انداز میں پوری دنیا کے سامنے اس کو منظر عام پر لائے جائیں تو سب سے پہلے تمہیں حضرت مولانا کا استقبال کرتا ہوں خیر مقدم کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت ہمیں دیا مولانا صاحب سب سے پہلے آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ اس فلڈ میں کب سے آئے یہ کام آپ نے کب سے شروع کیا اور روحانی دنیا یا روحانی علاج اس کا کیا پس منظر اس کا مطلب اور آسان مفہم کیا ہو سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم و ابیہی نستعین ماشاءاللہ تحفظ دین میڈیا ایک نئے نئے سلسلے کو جاری کرتا ہے اور آج روحانی دنیا کا یہ پہلا اپیسوڈ ہے اور اس میں آپ کا سوال جو ہے وہ ابتدائی اور بنیادی طور پر ہماری اس زندگی کے پس منظر کو پیش کرتا ہے جب ہم انیس سو تیریت تحرر میں دارلو مشرفیہ راندیر گجراز سے فراغت حاصل کر کے ایک ملازمت کے سلسلے میں کوساڑی اور بوڈھان یہ دو جگہ میں نے چھ سال الحمدللہ جو ہے دینی خدمات انجام دی ہے صدر مدرجس کے عیسیت سے شعبہ حفظ وغیرہ میں نے پڑھائی ہیں اور کافی میرے وہاں شاگرد ہیں وہاں مجھے ایک زندگی کے اندر ایک مرحلہ ایسا آیا ہے کہ بڑے عالم ہیں اور اچھے مقرر ہیں اور مہارشتر کے ایک عالم دین ہے جب وہ شہرت سن کر لوگ دیہات کے اطراف و اکناف کے شہر کے بستی کے لوگ دعا تاویز کے سلسلے میں ہم سے روجو ہوتے تھے تو اس فند سے میرے کوئی واقفیت بھی نہیں تھی اور میں پریشان تھا کہ میرے سے پہلے جو عالم دین تھے وہ اچھے ماہر عملیات قرآنی تھے تو انہوں نے وہ سلسلہ چھوڑ کر گئے ہوئے ہیں تو میرے ذہن میں آیا کہ اس کو سیکھنا چاہیے چنانچہ گجرات کے اندر ونیس سو تیریہتر میں فراغت کے بعد میں نے اس سلسلے کا آغاز کیا اور اس وقت ایک بہت بڑی شخصیت دعا بھیل میں حضرت مولانا عبدالغفور پتھان وہ شیخ العجیس تھے اور بہت متقی پریزگار اور اس فند کے پورے گجرات میں سب سے مشہور عامل تھے وہ ان سے رجوع ہوا اور فرصت کے عوقات میں جا کر ان سے سیکھا کرتا تھا اس کے بعد وہاں پر حافظ ایک صاحب تھے جو مہورنہ تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے تو ان کے پاس جانا ہوا اور کچھ سیکھا میں نے اسی طریقے سے کھل وڑ کر کے ایک مقام ہے وہاں پر وہاں ایک عامل تھے برحال تین چار عاملوں کے پاس چکر لگانے شروع کیے دیرے دیرے اور ایک تاجب ہوگا آپ کو کہ اس لائن میں نہ کوئی کورس ہے نہ کہیں تربیت دی جاتی ہے نہ کوئی سیکھانے کو تیار ہوتا ہے بڑی مشکلوں سے سال بھر میں یا دو یا تین یعنی جو ہے عمل ملے کہ یہ کرو موٹے موٹے جو ہے انہوں نے سمجھا دیا لیکن میری جستجو اور مجھے مجھے فکر تھی کہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کا کام بھی ہے اور ضرورت بھی ہے تخوادہ بھی ہے لہذا میں نے الحمدللہ کتابیں بھی چھاننا شروع کر دی مطالعہ وغیرہ اس سلسلے کی اور بڑے بڑے اکابرین بزرگوں کے جو کتابیں تھی عربی کی اور اردو میں تو اس کے مطالعے سے مجھے اس فن سے دلچسپی بھی پیدا ہو گئی اور میں گجرات کے اندر جو ہے چھ سال رہا الحمدللہ اس کام کو میں نے کیا اور اس درمیان میں میرے جو اساتدہ تھے پہلے تو یہ گجرات کے اور اس کے بعد مہنونا عبرالالہ قرآنہ کے پاس جو ہے ہر دوی جانا آنا ہوتا تھا وہاں ایک بہت بڑے عامل حضرت کے مرید اور خلیفہ تھے حضرت مہنونا نصیر احمد قاسمی وہ خیر آباد کے اور بہت پورے یوپی میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا ایسی شخصیت مالدار بھی دیندار بھی متقی پریزگار اور بہت بڑے عامل ہزاروں لوگوں کا علاج کرتے تھے تو ان سے ربط ہوا اور انہوں نے بھی کچھ مجھے سیکھایا اسی طریقے سے قاری صدیق باندوی رحمت اللہ علیہ سے قربت ہوئی تو ان سے بھی کچھ سیکھا تو جو عملیات کے فن میں ماہر علماء آکابرین اور مشایخ ملتے تو میں طالب علم بن کر ان سے کچھ نہ کچھ حاصل کرتا تھا سب سے آخری کڑی میرے شیخ محترم مفکر اسلام حضرت مولانا محمد ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ پھر ان سے میں مجھے خلافت بھی ملی اور اس لائن میں بہت بڑی رہبری اور رہنمائی ان سے ملی مولانا رابح حسنی ندوی رحمت اللہ علیہ میرے شیخ محترم وہ بھی اس فن کے جب معلومات لیتے تھے اور باتچیت کرتے تھے تو بہت خوش ہوتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ واقعتاً اس فن میں اللہ تعالی نے آپ کو ایک مہارت دی ہے کافی دعائیں ان بزرگوں کی ملا کرتی تھی تو اس فلڈ میں آنے کی وجہ یہی رہی کہ پڑھائی صدر مدرس ہے اور ایک بڑے عالم ہے امام ہے اور اس فن سے واقف نہیں ہے تو لوگوں کے سامنے جہالت کا یعنی جو ہے اظہار ہوتا تھا تو اس میں جلچسپی لے کر میں نے اس فن کو حاصل کیا الحمدللہ اور ملک بیرون ملک اور بہت زیادہ اللہ تعالی نے اس لائن میں خدمات لیے ہیں اکابرین کی خدمت کا بھی اللہ تعالی نے موقع دیا ہے کسی موقع پر وہ تفصیلات بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے مران صاحب یہ روحانی علاج کیا ہوتا ہے اس کا صحیح معنوں میں اگر ترجمہ کر رہے ہیں آپ فہم زبان میں تو اصل میں یہ مریض جب کسی مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر جو ہے اسے ریپورٹ دیکھ کر تھک جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی ساری ریپورٹ میل ہے اور اس کے باوجود اس کی بیماری جاتی نہیں ہے تو وہ بھی کبھی کبھی ڈاکٹر جو ہے یہ بول دیتے ہیں کہ آپ کسی بابا کو بتا دو کسی مولانا کو بتا دو دعا تاویز والوں کو جا کے بتا دو تو جہاں ڈاکٹر تھک جاتے ہیں اور گھٹنے ٹیک دیتے ہیں وہاں سے روحانی عملیات کا آغاز ہوتا ہے اب روحانی عامل کے سامنے پاس جانے کا مطلب اب لوگ جو ہے اکثر اس میں غلطی کرتے ہیں کہ جو مشہور عامل ہے علاقے کا اس کی شہرہ سن لیے اور لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ یہ مستند عامل ہے یا نہیں ہے یہ عامل کے ساتھ عالم ہے یا نہیں ہے اس نے فن دعا تاویز سے واقفیت حاصل کی ہے کسی کی ہے اس کے پاس رجو ہو جاتے اور جب وہاں پر دھوکہ کھاتے ہیں تو عملیات کی لائن کو بدنام بھی کرتے روحانی لائن کو بدنام بھی کرتے ہیں اور اس میں یہ جو لائن ہے ایسا ہوا کہ کچھ غلط لوگ آنے کی وجہ سے جنہوں نے دنیا کے احتوار سے اس کو اپنے مفادات کا ذریعہ بنایا یا کمرشیل یا بزنیس فائنڈ پر انہوں نے وہ ساری چیزوں کو شروع کر دی تو یہ لائن تھوڑی سی روحانی عملیات کی بدنام ہوئی لیکن ایک حقیقت ہے مسلمہ حقیقت ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کام کو کیسے کیا جانا چاہیے ہمارے اکابر اور بزرگان دین نے کس طریقے سے اس خدمت کو انجام دی ہے وہ ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کر واقفیت کے بعد اگر عامل جو ہے عملیات قرآنی کرتا ہے تو روحانی امراض میں اس کو اللہ تعالی اس کے قلب پر ایک قیفیت بھی پیدا کر دیتے ہیں تو سب سے اہم چیز ہے کہ روحانی امراض کا پتہ کیسے چلایا جائے تو اس فیلڈ میں جو بنیادی بیسک چیزیں ہیں تقوی پر ازگاری کا ہونا عامل کے ساتھ ساتھ عالم کا ہونا اس فن سے واقفیت ہونا اس کے بعد کسی مریض کو جب آپ چیک کرتے ہیں تو یا آپ محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ جادو کا اثر ہے یا جنات کا اثر ہے یا جسمانی مرض ہے جسمانی مرض ہے تو ڈاکٹروں کے حوالے کر دیں وہاں مشورہ دے دیں کہ فلانا ڈاکٹر کے پاس چلے جائے یا حکیم صاحب کے پاس چلے جائے لیکن اگر عملیات کے اعتبار سے اس کی خدمت آپ کر سکتے ہیں تو پھر آپ تلاش کریں کہ قرآنی کن آیتوں کے دریئے سے اس کو شفا مل سکتی ہے کن مستند بزرگوں کے تعویزات کا استعمال کر کے یا کن وظائف کے دریئے سے ان کو صحت مل سکتی ہے تو یہ روحانی امراض میں یعنی کیسے یہ اس کو پتہ کریں یہ ایک فن ہے اور الحمدللہ اس فن کے بعد ہی میرا کہنا ہے کہ کسی آمل کو روحانی امراض کا علاج کرنے کے لیے بیٹنا چاہیے ورنہ اگر اس فن سے واقفکار نہیں ہیں اندازوں پر کچھ بھی چیزیں کر دیتے ہیں تو وہ مناسب نہیں ہیں اور اس سے دین کی اور قرآن اور حدیث کی بدنامی کرتے ہیں علماء کی بدنامی کرتے ہیں مولانا صاحب میں ناظرین سے ایک بات ارز کر دوں کہ ہمارا جو سلسلہ ہے یہ سلسلہ اس طور پر شروع کیا گیا کہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں تذکرہ کیا کہ مولانا صاحب کافی معروف و مشہور ہے کے ذریعے سوالات آتے ہیں کہ اس کا کیا علاج کیا جا سکتا ہے یا ایسا کیا جا سکتا لیکن ظاہر ہے کبھی کبھی تو بہت سارے سوالات دورہ بھی دیے جاتے ہیں تو آدمی ایک ہی بات کو بار بار کہہ کر تھوڑا سا پریشان جیسا ہو جاتا تو اس لئے ہم نے بہت سارے سوالات مولانا کے بعد لوگوں نے بھیجے ہیں تو انہی کے یہ سوالات ہیں جو آپ لوگ کے سامنے پیش کی جا رہے ہیں تو ان میں سے ایک سوال حضرت مولانا صاحب ہے کہ ایک ڈاکٹر عبداللہ صاحب مالگاؤں سے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ صحیح عامل کی تلاش کیسی کی جائے کیسے پتہ کیا جائے کہ یہ صحیح عامل ہے چونکہ اب ڈاکٹروں کی تو ڈگری لگی بھی ہوتی ہے ایم بی بی ایسے بی ایم ایسے ایم ڈی وغیرہ وغیرہ لیکن عاملوں کی تلاش کس انداز پر کرنی چاہیے اصل میں مسلمانوں میں ایمان والوں میں یا دنیا بھی اعتبار سے انسانوں میں دانشوروں میں یہ الحمدللہ ذہن ہے کہ اگر کوئی بیماری ہے کوئی مرض ہے تو وہ اچھے ڈاکٹر کی تلاش میں رہتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماہر جو ڈاکٹر ہوتے ہیں ہارڈی سپیشلیسٹ اسکینی سپیشلیسٹ آئی سپیشلیسٹ ان سے رجوع ہوتا ہے وہ یعنی سپیشلیسٹ کے پاس جاتا ہے جھولا چھاپ ڈاکٹر سے کوئی بھی رجوع نہیں ہوتا ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ دین کا معاملہ اور روحانی امراض کا معاملہ آتا ہے تو وہ جو ہے بس شہرت کی بنیاد کے اوپر مشہور ہے جہاں لائن لگی ہوئی ہے بھیڑ لگی ہوئی ہے وہ کیسے کرتے ہیں علاج اس کی واقفیت بھی نہیں ہے بس یہ جاتے ہیں اور اپنے علاج کیلئے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دھوکہ کھانے کے بعد یا پریشان ہونے کے بعد پھر بعد میں جو ہے وہ پھر کسی اچھے کی تلاش میں رہتے ہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ناظرین آپ جب بھی کسی ایسی بیماری کو محسوس کریں کہ یہ جسمانی مرض نہیں ہے شاید میں نے دوائیں کھا کھا کر تھک چکا ہوں تو اب مجھے کسی نہ کسی عامل کو بتانا چاہیے تو اس کی تھوڑی سی معلومات لے لیں اور اس کی معلومات لینے میں آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کے مسجد کے جو امام ہیں آپ کے محل لے کے کوئی عالم دین ہیں ان سے پوچھیں کہ مجھے یہ مرض ہے اور میں کسی عامل سے رجوع ہونا چاہتا ہوں آپ کی نظر میں کوئی ماہر عملیات قرآنی ہے کیا ابتدائی طور پر کوئی نہ کوئی آپ کو رہبری اور رہنمائی کر ہی دے گا میرا خیال ہے اور معلومات کرنے کے بعد جو ہے ایسے عامل کے پاس جانا چاہیے جو مستند گزرگ اس کا شاگرد ہے اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ اوراد و وظائف دیا کرتا ہے اور اس کا تقویٰ اور پریزگاری انشاءاللہ پھر کام جو ہے عامل کا تو کام یہ ہے کہ وہ اس سمندر میں سے کچھ اچھی اچھی چیزیں نکال کر ایک قرآنی آیتوں کو آپ کو ورد کے لیے دیتے ہیں گویا وہ رجوع اللہ کی قیفیت آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اللہ سے رجوع ہو یہ آیت پڑھئے یہ سورہ پڑھئے اور اس کا ایمان اور عقیدہ بھی مضبوط کرے ایسا عامل ہو کہ جو ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اسے اوراد وظائف دے اور اس کے مرض کو دور کرنے کی کوشش کرے فن عملیات ایک الگ چیز ہے اور صحیح عامل کو تلاش کرنا تو صحیح عامل کے لیے میں نے میری کتاب طبی روحانی اور تاثیر قرآنی میں صفحہ ایک سو اکتالیس پر میں نے لکھا ہے اس کو تفصیل سے دیکھ لی دیئے کہ صحیح عامل کی میں نے نو علامتیں لکھی ہیں وہ اگر کوئی پڑھ لے گا انشاءاللہ سمجھ جائے گا اور اس کے بعد دھوکہ نہیں کھائے گا مولانا صاحب اسی طرح ایک دوست ہے سید احمد صاحب بیر سے ان کا تعلق ہے ان کا سوال ہے کیا جنات صاحب وغیرے کی شکل اختیار کر سکتے ہیں دلائل کے زمن میں آپ اس کا جواب دے تو زیادہ مفید ہوگا جنات صاحب کے شکل وغیرے اختیار کر سکتے ہیں یا نہیں جنات کو اللہ تعالیٰ ایسی صلاحیت یا طاقت آتا کی ہے کہ وہ کسی کی بھی یعنی اختیار کر لیتے ہیں علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم نے گھر کے ساپوں کو تین مرتبہ تنبیح کیے بغیر مارنے سے منع بھی فرمایا ہے حضرت ابو سعید خدیری رضی اللہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم نے فرما مدینے میں جنات کی جماعت مسلمان ہو چکی ہے جو شخص دوسری شکل میں ساپ دیکھے تو تین مرتبہ اس کو نکلنے کے لیے کہے اگر اس کے بعد نہ جائے تو اس کو مار سکتا ہے وہ یہ مسلم شریف کے حوالے سے یہ ایک مفہوم ہے اس میں سب سے بزرگوں کا ایک طریقہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ گھر میں اگر ساپ دکھا تو اسے آپ قسم دیجئے تجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم اگر تجھے جن ہے تو چلا جا آپ ایک یا تین مرتبہ اس کی طرف مخاطب کر کے بولیں گے تو تجربہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا آئے کہ وہ ساپ جو ہے تھوڑی دور چلتے چلتے بعد میں غائب ہو گیا اگر وہ غائب ہو گیا تو یقین کر لیجئے کہ وہ ساپ جو ہے جنات کی شکل کا تھا جنات تھا وہ اور اگر وہ غائب نہیں ہو رہا ہے تو اریجنل ہے وہ اس کو تمہاری قسم دینے مینے سے بھی کوئی مطلب نہیں ہے اس کو دسنے سے ہی مطلب ہے اور ساپ کے بارے میں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ پیار سے ہاتھ لگاؤ تو بھی وہ ڈسے گا اور آپ غصے سے بھی لگاؤ تو بھی ڈسے گا اور وہ اپنے ڈیفینس میں آپ کو ڈستا ہے انسانی فطرت کیا ہے کہ ساپ کو دیکھتے ہی فورا آدمی یہ بولتا ہے کہ مارو اس کو لکڑی لاؤ پریشان ہو جاتے ہیں اور اس کو خطرناک روپ اختیار کر لیتے ہیں تو اللہ تعالی نے ساپ کو ایسی حص دی ہے کہ انسان جو سوچ رہا ہے یا جو جذبے کے اعتبار سے اس کی طرف بڑھ رہا ہے وہ اس کی چھٹی حص ہے کہ اس کے بعد وہ یہ سمجھ جاتا کہ مجھے خطرہ ہے یہ مار ڈالے کے درمیان میں ایک پلنگ بچھا کر اس نے ایک ریکارڈ قائم کرنے کی کوشش کی تو مجھے وہ بھی موقع دربن شہر کے اندر ملا کہ میں گیا جا کر ہمارے ایک دوست تھے انہوں نے انگریزی میں اس سے سوالات کیے تو اس کا یعنی ترانسلیشن کر کے اسے جوابات مانگے اس نے کہا کسی کا ظاہر نکالا وہ نہیں یہ سب کے سب جو ہے ظاہریلے ہیں اور اوریجنل ہے پھر میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ کو کیوں نہیں کرتے دنیا کے سارے انسانوں کرتے وہاں مجھے یہ سوال کا جواب ملا اس نے یہ خاص بات بتائی کہ دیکھئے میں ان سے پیار محبت کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں گویا میں نے ان سے دوستی کر لی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ریکار خائم کروں میرا ان کو مارنے کا کوئی ذہن ہی نہیں ہے میرا ذہن ہے کہ میں ان سے دوستی کروں اور ان کے ساتھ رہوں تو یہ میرا دل کا ارادہ میری یہ جو نیت ہے اوپر والا جو ہے اس کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ یہ تیرا دوست بننا چاہتا ہے اسے تجھے دسنا نہیں ہے اس نے بہت اچھے انداز میں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے اور کہا ہے کہ جب اگر میں ابھی یہاں پر اگر یہ سوچ لوں کہ ساپ کو مار دوں گا تو میں نے جیسی اس جذوات میں آیا یا یہ احساس کیا پیش قدمی کی تو اس کے بعد پھر بعد میں وہ مجھے بلکل ڈس لے گا اور اس کو دیکھا دیکھی دوسرے بھی مجھے ڈس شروع کر دیں گے تو ساپ جو ہے یہ جنات شاپ کی شکل اختیار بھی کرتے ہیں اور اکثر اس میں آتے ہیں ویسا انسانی شکل میں بھی آتے ہیں دوسرے جانوروں کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت صلاحیت دی ہے اور بہت زیادہ طاقت دی ہے آپ نے قرآن پاک کی آیتیں سنی ہوگی کہ قَال کی کتنی اختیارات ہے اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا جو جن ہے وہ اس کے بول جو ہے قرآن نے نقل کر دی ہے اصل میں حضرت سلیمان علیہ 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 السلام نے یہ بلقیس کا تخط جو ہے لانے کے لیے ایک مشورہ کیا اور جنات بھی اس میں تھے تو کسی نے کہا آپ اٹھ کر بیٹھیں گے اتنی دیر میں اس کا تخت لالوں گا لیکن جسے کتاب کا علم تھا وہ جن یعنی گویا عالم تھا عامل ہوگا تو جس کے پاس علم کتاب ہے اس جن نے کہا آپ پلک جھپکانے تک میں اس کا تخت پیش کر دوں گا چنانچہ وہ بہت لمبا واقعہ آپ پڑھیں گے قرآن میں اور تفسیر کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کس قدر اللہ نے انہیں اختیارات دیا ہے اور بلقیز کا تخت لا کر انہوں نے پیش کر دیا وہ ان کی بولی اور دنیا کے سارے جانوروں کی بولیاں وہ سب کچھ سمجھتے تھے یعنی یہ جو چیوٹیاں ہیں منگیاں جو ہیں وہ انہوں نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آرہا ہے تو ہم کو رون دیں گا تو انہوں نے اس کی جو سردار ہے اس کے جو قائد ہے اس نے اپنے سب لوگوں کی فکر کرتے ہوئے کہا اپنے گھروں میں تم سب داخل ہو جاؤ سلیمان علیہ السلام کے فوجی آپ کو رون نہ ڈالیں خوچل نہ ڈالیں آپ کو ختم نہ کر ڈالیں اس لئے آپ اپنے گھروں کے اندر چلے جائیے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالی نے وہ مقام عطا کیا تھا کہ اس کی بولی وہ سمجھ گئے اس کے انداز کو انہوں نے دیکھ لیا تو مسکرا دیا انہوں نے اور مسکرا کر جو ہے اپنے فوجیوں سے کہا کہ تھوڑی دیر لشکر کو کہا کہ تھوڑی دیر ہم کو رک جانا چاہیے ان کو بھی ہے اور ایک بات خاص آپ کو ملیں گی کہ سلیمان علی السلام کا تخت بہت مشہور ہے تو یہ تخت جو ہے وہ اس کے اوپر بیٹھ جاتے تھے اور اس کو کوئی مشین بھی نہیں ہے لیکن جب وہ ارادہ کرتے تھے کہ یہیں اترنا ہے تو وہاں پر وہ اتر جاتا تھا رک جانا ہے یہ غلط باتیں ہیں اور یہ ایمان اور یقین سے عقیدے سے ٹکرانے والی باتیں ہیں اسے باتیں کرنا بھی نہیں چاہیے ناظرین آج کے اپیسوڈ میں بس اتنا ہی اسی طرح کے دلچسپ سوالات انشاءاللہ ہمارے ہر اپیسوڈ میں ہوں گے اور خاص بات یہ یاد رہیں کہ طور سے یہ اپیسوڈ کو لازم دیکھیں اور اپنے دوستوں میں احبابوں میں اور دیگر اپنے فرینڈ سرکل وٹس اپ گروپ ہے فیس بک وغیرہ ہے تو وہاں ضرور ان چیزوں کو شیئر کریں تاکہ لوگ جالی بابا اور اس طرح دھونگی بابا سے لوگ بچ سکیں اور اس روحانی جو دنیا ہے ہماری اس کو صاف اور شفاف کر سکیں تو خیر ناظرین پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں شکرا جدا اللہ السلام علیکم